موسیقی 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 مقبرے کے اندر یہ دیکھیں یہ میرے خیال سے جہاں پہ دکانیں قائم ہیں یہ مقبرے کی ہی جگہ ہے اور دوسری جانب اگر میرے آپ کو کامرامین دکھائے تو یہاں پہ ایک گھر کو داخلی راستہ دیا گیا ہے مطلب کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ماشاءاللہ گھر کو یہاں پہ داخلی راستہ مقبرے کے اندر سے دیا گیا ہے ہو سکتا ہے ان کا بھی تعلق کسی مغلیہ خاندان سے ہو کہ ان کو یہاں پہ راستہ ملا ہے گھر کا اور دوسری جانب کوئی وکیل صاحب ہیں ان کو بھی گھر کا داخلی راستہ یہاں سے دیا گیا ہے دو گاڑییں کھڑی ہوئی ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ اور دوسری جانب یہ اب آہاتہ یہ پرائیویٹ ہے یا اس مقبرے کا ہے کیا وجہ یہ اللہ کی اللہ ہی جانتا ہے کہ یہاں سے ان کو داخلی راستہ کیسے اور کیوں ملا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے بھائی بہاثر لوگ ہو اور دوسری جانب یہ دیکھیں یہاں پر یہ ایک تالا جو مہد سو روپے کا ہے اور یہ جب ہم لوگوں نے پہلے آ کے دیکھا تھا تب یہ بھی کھلا ہوا تھا کوئی یہاں پہ وہ نہیں تھا نہ ایک چوکی دار ہے آپ یہاں پہ آئیں یہ ہمارے ایک احسار قدیمہ کی جگہ ہے ایک ایسی ہمارے پاس یہ قیمتی جگہ جس کو لوگ انگریز کے پاس اگر ہو جن کی ہم لوگ مثالے دیتے ہیں تو وہ اس کو بڑا ہی خوبصورتی سنبھال کے رکھتے ہیں اور تحزین و عرائش اگر آپ کام دیکھیں تو اس کی دیواروں میں درادے پر چکی ہے یہ اتنی تحزین و عرائش یہاں پہ کی گئی کہ دیواروں میں درادے آ گئی ہیں صرف فارج جو ہے اوپر آہاتے کا بہت ساف ہے کیا کہ پیچھے دیکھیں لوگوں کے گھروں کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں اور یہ جالی سے جو ہے میرے خیال سے اندر اندر ایک جو ہے قبر بنی ہوئی ہے اور ایک چھوٹا تھا کمرہ پیچھے بنایا اور ٹینکی پڑی ہوئی ہے بس یہاں پہ چار پانچ کھڑے دان کے ڈبے اور یہ اوپر والا جو ان کا آہاتہ ہے مقبرے کا اس کو پہلے تو یہ ان لوگوں کا میرے خیال سے فائنل نہیں ہو رہا کہ یہ مقبرہ ہے کس کا سیبون نقصہ صاحبہ جو کہ ان کی صاحبزادی تھی بڑی ان کا ہے یا پھر جو شاہ جہاں تھے ان کے جو ایک عالی عہددار تھے وہ افضل خان علائی ان کا ہے یہ ٹاپک تو میں نے کہا کہ بات کا ہے اصل مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ جس طرح کا راستہ ہے داخلی راستہ اس کو یہ ایک ٹوریسٹ پوائنٹ بن سکتا ہے یہاں پہ لوگ آ سکتے ہیں دیکھنے کے لیے اگر اس کو تھوڑا سا نظر سانی کی جائے اس کو تھوڑا سا رینویٹ کیے جائے اٹریکٹیف بنایا جائے بہت خوبصورت پرانے طور کی امارت بنی ہوئی ہے فرج بھی اسی ٹائم کا ہے ان کے اس ٹائم کی لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں اب میرے خیال سے یہ آہاتہ اتنا چھوٹا تو نہیں ہوگا جہاں پہ گھروں کی تعمیرات ہو گئی یہ پیچھے گلی میں بھی راستہ دیا ہوا تھا جس کو بعد میں بند کیا گیا ہے آپ کو میرا کیمرومنٹ دکھا سکتا ہے تو یہ دیکھیں پیچھے گلی میں بقاعدہ ایک راستہ دیا گیا تھا تاکہ لوگوں نے اگر روڈ پہ جانا ہونا آرام سے تو جا سکتے ہیں اور ماشاء اللہ یہ دیکھیں یہ حالات ہیں یہ ٹھیک ہے یہ ہمارے سارے قدیمہ کتنا خوبصورت پتھر اور پتھر کے پیچھے ہمارے عمال ہیں یہ حالات ہیں ملک کے اور اتنا خوبصورت بس کیا بولیں افسوس ہی ہوتا ہے وہ ایک سینئر صافی یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات یہ جو اس کی تلزین و رائز کا کام ہے یہ دیکھیں بھائی اندر سے کھوکلا ہو گیا یہ چھلکے بن رہے ہیں دیواروں کے یہ حالات ہیں یہ دکھائیں جر اکبر بھائی یہ دیکھیں یہ 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 اس کے بالکل کوئی دیکھ بال نہیں ہے ایک چوکی دار دیکھ بال کے لیے نہیں ہے ایک دروازہ باہر دیکھ بال کے لیے نہیں ہے افسوس ہوتا ہے ہمیں اپنی ایسی امارتیں دیکھ کے جو آپ کی نظروں میں ہیں جس طرح والڈ سٹی ہے بس نظر ہے ٹوریسٹ آتے ہیں تو اس کو تلزین و عرائش کر رہے ہیں خوبصورت بنا رہے ہیں کہ وہاں سے آپ بزنس آن کر رہے ہیں آپ کی معاشیت بہتر ہو رہی ہے آپ کو پیسہ آ رہا ہے لوگ آ رہے ہیں اس پوائنٹ کو بھی ہم ایسا بنا سکتے ہیں فرش پہ کائی بنی ہوئی ہے فرش کے حالات دیکھیں اس پہ صفائی کے روادار نہیں ہے بھائی یہ دیکھیں یہ الیکٹرک کا کام گاں پہ ہوئے ہیں اتنا ماشاءاللہ یہ خوبصورتی سے اس کو بنایا ہوئے ہیں پیچھے آرام سے وہ ان کے بھائی گاڑییں کھڑی ہوئی ہیں پارکنگ ہیں ٹھیک ہے انہوں نے آرام سے اپنے گھر کے باہر راستہ لیا ہوئے داخلی راستہ ہے اور وہ مطلب کہ میرے خیال سے تو ان کا جو گھر ہے اس کا راستہ ہو گئی مزار کے اندر سے باہر سے کوئی راستہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ایسی کے انورٹر لگے ہوئے ہیں یہ مطلب کہ کوئی بندہ یہاں پہ آئے تو اس کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ کسی جو ہے مقبرے کے اندر نہیں آیا اس کو ایسے ہی لگے گا وہ کسی ایک سرکاری کالونی میں آگیا ہے جس کے درمیان میں چوبارہ ہے اور چوبارہ کے آس پاس گھر ہے جہاں پر اس کو داخلی راستہ مل گئے بس یہ ہماری اپیل ہے کہ جو ہمارے اس طرح کی پرانی امارات ہیں جن کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں آپ ان کی تھوڑی دیکھ بال کریں ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب ٹورسٹ آئے وہ آپ کی ان چیزوں کو سراہے کہ پاکستان میں جو ایسار قدیمہ کی جو امارتیں ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہیں کہ یار اتنی خوبصورت امارت ہے کیسے انہوں نے رکھی ہوئے ہیں لیکن افسوس یہاں ہوتا ہے کہ اس کا داخلی راستہ دیکھیں اس مقبرے کے حالات دیکھیں اس مقبرے کے اندر گھر کے راستے ہیں بھائی یہ دیکھیں بس اللہ ہی اس چیز پہ ہے ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں بتا ہی سکتے ہیں لیکن افسوس ہوتا ہے ایسی جگہوں کو دیکھ کے جو جگہیں دیکھنے کے قابل ہیں ان کو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے اب الفاظ نہیں ہوتا انسان کے پاس بندہ کیا بیان کرے جب بھی میں یہاں سے گزرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ کیا یار یہ کونسی جگہ ہے پھر میں نے ایک دن ساتھ آپ نے مذبان کو اجازت دے آپ سے پھر ملکا دو گی ایک نئی سٹوری کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نے کے بعد